شویب ملک نے ب tang MEL امر دل ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا اگر سمی فائنل ہوتا ہے یہ اگر پاکستان دلibt ہو گا پاکستان باہ شہین بھابر ہ skaی بھی ہے بہت مشکل ہے پاکستان کے پٹلئئر ہو جائے ان مقابلہ سکتا ہے یہ والے چیزیں اپنے سے نکال لو حقین کرو ایسا ڈنڈا دے گا انڈیا آپ کے اندر کہ موس پیچھے سے دے گا اور موس سے باہر نکالے گا پولنگ ہے تو صرف اور صرف انڈیا کی جو اس ٹام پورے ورلڈ کپ میں دیکھو آٹھ کے آٹھ میچ یار ورلڈ کپ کے اندر یہ کوئی عام بات نہیں ہے انڈبیٹن انڈیا ورلڈ کپ کی ٹرافی اٹھائے گا کیا سا بولنا ہے پاکستانی کرکٹر شویب ملک کا تو سری لنکا کرکٹ بورڈ ہے اس کو سری لنکا کی انڈیا کے ہاتھوں زلط آمیز شکست ڈیفیٹ کے بعد پورے کرکٹ بورڈ کو فارق کر دیا گیا اب پاکستان والے دیکھ رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں کہ کیا کیا ہوتا ہے بس یقین کرو میں بھی دعا کر رہا ہوں انڈیا ہمیں سمی فائنل میں نہ ملے اگر پاکستان سمی فائنل میں جاتا ہے ورلڈ کپ کی ٹروپی ان کو دیتے ہیں فائنل میں ایمی کوئی ٹیم آئے کی بیس دی ہوگی مطلب زلیل کر رہے ہیں یار مطلب تراسی پچپنا گھر بلا کے چپیڑے ہیں یار یہ تو یہ کیا طریقہ ہے یار بیٹا وہ ننگا کر کے ماریں گے ننگا کر کے اتنا ماریں گے نا وہ خون نکلے گا اتنا تو ہیں گے اتنا تو ہیں گے پاکستان کو یہ پاکستان یاد رکھے گا وہ جس فائنل میں چل رہے ہیں نا یہ پاکستان کی ٹیم سو رنس بھی نہیں کر پائے گی ان کی آگے جہن دوستو جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا پاکستان کے پورو کرکٹر شوئے ملک نے ایک چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اگر پاکستان کا سیمی فائنل میں بھارت کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے تو بھارت پاکستان کو بری طرح رہے گا اور بھارت اس ورلڈ کپ کے سارے میچ ون کر ورلڈ کپ کو اپنے نام کرے گا بہی پاک میڈیا چرچہ کر رہا ہے کہ بھارت پاکستان کی نمبر ون ٹیم کی شلنکہ اور سوتھ افریقہ سے زیادہ بری حالت کرے گا اور پاکستان کو کہیں مو دکھانے لائک نہیں چھوڑے گا رینکنگز میں تو ہمارے بالر نمبر ون نہیں ہے مطلب ورس کلاس سیکنڈ کلاس تو ہمارے بالر کو بلا رہتا ہے لیکن یہ ورلڈ کپ میں جاری ٹیم انڈیا کے بالر کا اچھی پرفارمس دے رہے ہیں مطلب ہر ٹیم تو کبھی یہ پچپن پر اٹھ کر رہے ہیں کبھی یہ سوتھ افریقہ کو ایٹی تھری پر اٹھ کر رہے ہیں وہ سوتھ افریقہ جو ورلڈ کپ میں چار سا دو بار مار لیا ہے جنہوں نے یہ کر گیا رہے ہیں انڈین بالر تب ہو کیا رہے ہیں نمبر ون تو ہمارے پاکستان والے بالر سے نا کہ جی مہارے پاس شہین ہے ہمارے پاس ٹیپی ہے ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس وہ ہے یہ تو وڑ گیا سارا بہت اصل میں پتا گیا ہے بہت اصل میں یہ ہے کہ اپنے مو میاں مٹھو جو بنتے ہیں وہ ہمیشہ گٹر میں گرتے ہیں اور گٹر میں جب گرتے ہیں تو وہ ان کے موہ کے اوپر کیچڑ ہی لگتا ہے اب دیکھو انڈیا آٹ میں آج تو جی چکا ہے نامہ میں آج وہ نیادرلینڈ لفل ہے آبیسلی وہ بھی جیتیں گے یا وہ نو میں جیتیں گے سامی فال بھی وہ جیتیں گے وائنر بھی وہ جیتیں گے تو کیا ہوا ان بیٹن انڈیا ٹرافی اٹھائے گا ان بیٹن انڈیا ورلڈ کپ کی ٹرافی اٹھائے گا ایسا بولا ہے پاکستانی کرکٹر شویب ملک کا شویب ملک نے بولا ہے شویب ملک ایک چینل ایک اوپر بیٹھتے ہیں شویب ملک نے بولا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا اگر سامی فائنل ہوتا ہے جو کہ مانے میں آ رہا ہے کہ اگر پاکستان سامی فائنل میں جاتا ہے تو پاکستان انڈیا کے سامی فائنل ہوگا تو پاکستان بہت برا ہارے گا ٹیم انڈیا اس ٹائم کسی بھی ٹیم کو اپنے پاس نہیں آنے دے رہی اور یہ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں نا یار نہیں کر لیں گے ہو جائے گا انڈیا چوکر ہے بیٹا یہ والے اب چیزیں اپنے سے نکال لو حقین کرو یہاں ساتھ ڈنڈا دے گا انڈیا آپ کے اندر ہے کہ موس پیچھے سے دے گا اور موس سے باہر نکالے گا پھر بتا رہا ہوں میں یہ ابھی یہ چیزوں سے باہر نکل لاؤ پہلی انڈیا یہ کر دے گا ساؤتھ افریقہ کے ساتھ کیا کیا انڈیا نے بہت مشکل لگ رہا ہے ان کو ہرانا بہت مشکل لگ رہا ہے انڈیا کو ہرانا انڈیا کو ان کے بولر بہت فارم میں ہیں اور انہوں نے بھائی دعویٰ کر دیا ہے نا کہ ہمارے تو کوئی جیتی نہیں سکتا دعویٰ کیے گا اور پورا بھی اتر رہے ہیں پورا بھی اتر رہے ہیں کوئی میچ ہی نہیں آ رہے نا برادگولی بہت فارم میں ہیں ان کے سارے پلیئر فارم میں بولرز فارم میں ہے اور اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا اگر سامنا انڈیا سے ہوتا ہے تو پاکستان جیت پائے گا بہت مشکل بہت مشکل ہم تو کہہ رہے ہیں ہم آپ کو شہین ہے بابر ہے ہم آپ کو جذبہ ہے کوئی بھی ہے بہت مشکل ہے نہیں ان کا جذبہ ہے پاکستان کے پلیئر اچھے ہیں ان کا ساتھ مقابلہ ہو سکتا ہے بیٹا پاکستان کی بالنگ لائن اپ دیکھ لو اٹھ پٹاٹے اب کو چار سو مارا ہے ٹیم انڈیا کے بالند نے کب چار سو کھایا میں بتاو کب چار سو کھایا انہوں نے کس زیگر نہیںو ہے ٹیم انڈیا کے بالند ڈے چار سو کھایا چار سو کھایا ہی نہیں ہے بیٹا کسی ٹوamas میں کس کا باپ آگ نڈیا آپ تین سو نی مار سکا اور تین سو دو سو اسی اس تک کسی ٹیم نے تیم نے ٹوٹل نہیں کیا اور انڈیا کے ل faktiskt ولڈ کپ میں اور آپ باتیں کرتے ہیں چار سو تین سو کی آمتوں کو تین بار کو چار سو کھا چکے ہیں اس ورلڈ کپ میں پٹ رہے ہیں شاہین افریتی رینکنگ نمبر وان بالر داس ساوروں میں نبے رانت کھا رہا ہے جس پرید مومرا ہمیں لگتا ہے اس نے پورے ورلڈ کپ میں بھی دا کہ نبے رانت نہیں کھائے اس کی پاور پلے کی بالنگ دیکھو بیٹا وہ سنگل بھی نہیں لینے دیتا اس سے بھی زیادہ حیران پون خبر مجھے یہ ملی کہ ورلڈ کپ کی بترین کارکردگی پر سری لنکن جو وزیر ہیں کھیل کے سپورس منسٹر جو ہیں انہوں نے پورے کرکٹ بورڈ کو فارق کر دیا تو اب سیٹویشن جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ یہ جو ہے کرکٹ بورڈ کرپشن کے الزامات پر بورڈ سے تعلقات کشیدہ تھے یہ کہا گیا اور سری لنکن بورڈ کو انڈیا کے ہاتھوں زلط آمی شکست کے بعد فارق کیا گیا جو سری لنکن کرکٹ بورڈ ہے اس کو سری لنکا کی انڈیا کے ہاتھوں زلط آمیز شکست ڈیفیٹ کے بعد پورے کرکٹ بورڈ کو فارق کر دیا گیا اب ذرا پاکستان والے دیکھ رہے ہیں ذرا دیکھتے رہے ہیں کہ کیا کیا ہوتا ہے بیٹ پرفارمنس پر پس یقین کرو میں بھی دعا کر رہا ہوں انڈیا ہمیں سمی فائنل میں نہ ملے اگر پاکستان سمی فائنل میں جاتا ہے ملنا انڈیا نہیں ہے میں لکھ کے دے رہا ہوں بول کے سنا رہا ہوں اگر انڈیا سمی فائنل میں پاکستان کو مل گیا کولکتہ کا سٹیٹیم میں میچ اپ بیٹا وہ ننگاہ کر کے ماریں گے ننگاہ کر کے اتنا ماریں گے نا وہ خون نکلے گا کیونکہ وہ جس فارم میں چل رہے ہیں نا یہ پاکستان کی ٹیم سو رانس بھی نہیں کر پائے گی ان کی آگے وہ ساؤتھ افریقہ جیسی مضبوط بیٹنگ لائن آپ کو انہوں نے میں کہتا ہوں سانس نہیں لینے دیا تو اسی کیل سکھیت دی مولی ہو آپ کو فیشلی انٹرناشنل گھنٹے ہو آپ کو تو اڑک دیں گے تو تو بھڑک دیں گے آپ کو ہاں 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 ہاں